ناظرین ابھی آپ کو برائراس اسلامباد لیے چلتے ہیں جامر پی ڈی آئی کے سیکرٹری اطلاعات روح حسن پریس کانفرنس کر رہی ہیں تمام تک جبر اور فستائیت کو بروہ کار لاکر ان مقدمات کو کوالت پکشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکشلی وہ مجرمین نہیں ہیں وہ آزاد نہ ہو سکتے اس وقت خان صاحب کے خلاف جو عدد اور سائفر کے مقدمیں بلکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں وہ کیش کر چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے آج ایک کنیٹمنٹ آنے کی پر نہیں ہے اب وہ دیکھیں کب آتا ہے اسی طرح سے سائفر کا مقدمہ وہ بھی کیش کر چکا ہوئے ہیں تو شاکھانا میں خان صاحب کی زدادہ سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے تو یہ تمام مقدمات ہو جانے چاہیئے تھے اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیئے تھے لیکن ابھی تک وہ موجود ہے اور ہم جو ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور وہ قدمات بھی انقریب جو ہے تو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت اس کے کچھ کہانی ہے باقی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے نیڈیٹیب کے بارے میں کچھ ڈسکیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کارفرما ہیں ایک تو 1971 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں اب دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرمان کمیشن رپورٹ پڑی ہے اور میں نے ایک پڑی ہے اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں گئی بلکہ بسا کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت باتری سے لڑی اور اس نے ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یایہ خان آگا محمد یایہ خان کہ اس نے اپنے اپنی اقتدار کو توالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگائے اور ریاست کے دو ٹکڑے ہو گئے یہ اس وقت کی کہانی ہے نائنٹین ہیڈرڈن سیوٹی ون کی جب ایک شخص ایک مطلق الانان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید توالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% دریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی وہ انڈیپینڈنٹ بلک بن گیا which is called bangladesh so parallel جو ہم ڈراؤ کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص شخص سے واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے پچھلے دو سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے ہم اس زوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان ایک ہزار میل دور تھا اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سسیٹ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے لیکن اگر آپ صرف ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی چھ ایک آئیاں ہیں چار آپ کے پروونسز ہیں گلگت بلدستان ہیں اور ازاد کشمیر ہیں ان میں سے ازاد کشمیر ریسٹیو ہے گلگت بلدستان ریسٹیو ہے بلوچستان عرصہ دراست سے ریسٹیو ہے کے پی جو ہے وہ لٹری ایج کے اوپر ہے تو کیا ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے اور جو شخص اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹر شپ کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر رس کے اوپر لگایا ہوا ہے کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو سٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹر شپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک پر اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹر شپ ساتھ لنکت ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکت ہے کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹر شپ کے بلبوتے کی اوپر آگے چل سکتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے یہ پاکستان وہ وہاں جا سکتا ہے اس وقت کم از کم پشتے دو سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون فقدان ذرہا ہے حالکہ پریزن جسے کہتے ہیں پریزن طریقے سے اس کو پاکستان کی ڈکٹیٹر شپ میں 1947 کے بعد سے جو چارٹر شپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کومن تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک آور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایپروکیٹ کر دیتے تھے یا سسپینٹ کر دیتے تھے تو موسٹی ایپروکیٹ کر دیتے تھے جتنے بھی ڈکٹیٹرز ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع روپسن پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ آج جو عدالت میں ہوا اس کا تماشا دیکھنے کو ملا انتہائی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی گئی حاور مانکر نے عمران خان سے متعلق انتہائی غلط زبان استعمال کی جائی صاحب کی اوپر پریشر ڈالا گیا تو کیس کسی اور کے پاس منتقل کر دیئے گیا اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا یہ مشن ہے کہ جو بھی کیس ہیں ان کو ڈیلے کیے جائے تو شہانہ کیس کی پاداش میں چوتھا مقدمہ کی جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع پریس کانفرنس کر رہے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ آج جو عدالت میں ہوا یہ تماشا سب نے دیکھا خوار مانکر نے عمران خان کے متعلق انتہائی غلیز زبان استعمال کی ہے یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطلے میں پڑے گا وہ آلیڈی کو زیادہ سیف نہیں ہے لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصہ دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سربائیور ہے پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری اطلاع روح فرستان پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو عدالت موگا یہ تماشا سب نے دیکھا انتہائی غلیز اور گھٹیا زبان استعمال کی گئی ناظرین موسیقی موسیقی موسیقی